آج ہمارے گھر ذکر و عذکار سے خالی نظر آتے ہیں یاد رکھی ایک مثالی گھر وہ ہے جس میں ذکر و عذکار کی پابندی ہوتی ہے یاد رکھی لوگ ذکر کرتے ہیں جوویریا رضی اللہ عنہ کی تعلو سے آتا ہے کیا فجر کے بعد ذکر کے لئے بیٹھی یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشراخ چاشت یا جو صلات و زوہہ پڑھ کر واپس گھر آئے کافی لمبے عرصتوں تک کہیں گھنٹوں تک ذکر کرتے بیٹھی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کیا تم اب تک ذکر کر رہی ہو تو کہاں میں اب تک ذکر کر رہی ہوں اللہ کا ذکر اسی طرح کچھ امہات المومنین کے تعلو سے واقعی آتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کسرت سے کرتی راتوں میں بھی کرتی اور کہیں گردن ڈھلنا جائے ملکر اپنی چھت سے مان لیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھلوایا اور کہا ایسا آئندہ مت کرنا تاکہ نین لگ جائے تو جاری سے سر نیچے نہیں ہوں گا چھوٹی پھر یاد آ رہا میں ذکر کر رہی تھی اس لیول تک ذکر تھا لیکن آپ نے اس شدت کو اس تقلیف کو جسم کو دینے سے منع کیا سمجھ رہا ہے بات تو یہ ذکر اسکار کا معاملہ تھا نوافل کا تو معاملہ کیا تھا میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کی نمازیں پڑھا کرتے تھے گھر میں اتنی زیادہ پڑھتے ہیں کی پیر سوچ جاتے تو امہات المومنین میں سے کسی نے سوال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشا ہے پھر کیوں تو آپ کہتے تھے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو ایک مثالی گھر ہوتا ہے جس کے اندر کی افراد اللہ کو یاد کرتے ہیں آج مثالی گھر کونسا ہے ہمارا ہمارے پاس مثالی گھر وہ ہے جس میں سے 5.1 کی آواز آنا چاہیے یہ سپیکر کے چینلز کی قولیٹی کے حساب سے طے کرتے ہیں ہمارے پاس مثالی گھر وہ ہے جس کے اندر سے سراؤنڈ ساؤنڈ کی آواز آنا چاہیے جب کوئی چیز دیکھی جائے تو کیا بھاری لوگ ہے وہ سراؤنڈ ساؤنڈ میں دیکھتے ہیں مطلب ایک ٹی وی کو دسیوں سپیکر آتراف میں ہوتے ہیں جس سے ایک ریال ٹائم ایمیج آتا ہے اس لگتا ہے کہ پیچھے سے کوئی چاہیے تو پیچھے سے آواز آتی ہے سپیکر میں آگے سے کوشش آئی تو آگے سے آواز آتی ہے تو ایک دم ریال ٹائم سراؤنڈ ساؤنڈ ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے لیکن صحیح اور غلط دونوں ہوتا ہے تو آج ہمارا مثالی گھر وہ ہے جس میں شور و غلق کی آواز آتی ہے ناج گانے کو انہوں نے عام کر دیا ہے ہم نے اس کو مثال سمجھ جائے گھروں سے باہر رہنا بے پردار رہنا اس کو آپ مثالی گھرانا اور مثالی گھر سمجھتے اس کے لئے اپنے دلوں میں عرمان رکھتے کاش ہمیں بھی یہ مل جائے تو ہم بھی ایسے ہو جائیں گے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھرانا ہے دو دو مہینے چلانے جالتا کتنے کتنے دو دو مہینے چولا جو آنک کی صورت نہیں دیکھتا ہے کسی پوچھنے والے نے سوال کر لیا پھر دو دو مہینے آپ جیتے کیسے تھے وہ کہا خجور خجور کھا لیا کرتے یہ تزینے کا طریقہ تھا یہ گھرانا تھا یاد رکھی تو یہاں کوئی شورغل نہیں یہاں ذکر و عذکار ملیں گا یہاں نوافل کا احتمام ملیں گا یہاں لوگ ایک سے ایک نیکی کرتے با آپ کو ملیں گے یہ مثالی گھر ہے یاد رکھیے سمجھ رہا آئیے تیسی ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ